کچھن کے کچھ ہیکس جو روزانہ کام میں تو آتے ہیں کام کو تو آدھا کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ پیسہ اور سمیں دونوں کی بچت کراتے ہیں تو ایسے ہی کچھ یوسفل ہیکس لے کر آ چکی ہوں جو آپ کو بہت پسند آئیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا ہیلو ایوریون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو چلیے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا جو پہلا ہیک ہے نا وہ ہم لیڈیزوں کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہونے والا ہے ہم سب لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ اس طریقے کا سندور استعمال کرتی ہیں لیکوڈ والا لیکن کچھ سمیں بعد آپ دیکھتے ہوں گے یا تو وہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر وہ ڈرائے ہو جاتا ہے کافی سارا اس میں رہتا ہی ہے لیکن وہ سوک جاتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں نیا لیکوڈ سندور خرید کر لے کر آتے ہیں پر آج کے بعد آپ کو نیا سندور خریدنی کی ضرورت نہیں ہے آج جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو گھر میں ہی آپ ہے نا آسانی سے یہ جو لیکوڈ سندور ہوتا ہے نا جب بھی آپ کا سوک جائے یا ختم ہو جائے تو آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہم سب کے پاس جو ڈرائے سندور ہوتا ہی ہے تو بس اس طریقے سے جیسے میں نے کیا ہے آپ تھوڑا سا پیپر پر اس طریقے سے ڈال لیجے اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ جو بوٹل ہوتی ہے نا لیکوڈ سندور والی اس میں رکھنے میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ہوگی تو اس طریقے سے ہمیں ڈال لینا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر لینا ہے گلاب جل تو زیادہ ہمیں گلاب جل نہیں رکھنا ہے صرف دو سے تین بوند ہمیں رکھنا ہے ورنہ اگر زیادہ پڑ جائے گا تو وہ پھر لیکوڈ زیادہ ہو جائے گا اور وہ بہنے لگے گا تو اس لئے دو تین بوند ہی رکھئے اور اگر لگے کی بعد میں کم ہے تو آپ پھر سے رکھ دیجئے گا اس کے بعد اس کو اچھے سے ہمیں ہلانا ہے ملانا ہے شیک کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گا یہ سندور جو ہمارا ہے وہ کتنا اچھا بن کے تیار ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہمارا لیکوڈ سندور ہے کتنا اچھا بن کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ کا زیادہ گاڑھا بن جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا گلاب جل اور ایڈ کر دیجئے گا اور اگر زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو آپ سوکھا سندور اور ایڈ کر دیجئے گا تو امید کرتی ہوں یہ ایڈ ہے کہ آپ کو ضرور یوسفل لگا ہوگا ضرور ٹریک کریے گا چلی دیکھتے ہیں نیکسٹ اکثر گریمیوں میں ہم لڈیز کو یہ پرابلم کو جھیلنا پڑتا ہے کہ جب ہم بندی کو لگاتے ہیں اپنے ماتھے پر تو اتنا زیادہ پسینہ آنے کے کارن بندی ہماری ماتھے پر چپکتی نہیں ہے ہلکا سا اگر ہاتھ لگے یا کچھ ہو تو بس بندی اس طریقے سے نکل کے ہٹ جاتی ہے اور پھر بعد میں ہمیں پھر سے نئی بندی لے کر لگانی پڑتی ہے تو یہ پرابلم تو ہم لوگ کو فیس کرنی پڑتی ہے لیکن جب ہی اگر آپ بندی لگاتے ہیں تو بس آپ ایک کام کریے گا تو یہ دکت آپ کی ختم ہو جائے گی آپ کو کیا کرنا ہے بندی کا جو بھی پتہ ہے وہ آپ کیا کریے اس طریقے سے فریجر میں رکھ دیجئے فریجر میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے جو اس کا گم ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے جس کے بعد اگر آپ بندی کو لگاتے ہیں تو وہ بلکل بھی نکلتی نہیں ہے تو یہاں پر فریجر میں قریب میں نے پانچ منٹ اس کو رکھا تھا اس کے بعد اس بندی کو آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کتنا بھی اگر ہم اس کو ہاتھ سے اگر ہٹائیں گے تو بھی یہ ہٹے گی نہیں چاہے آپ کو جتنا بھی پسینہ آئے گا یہ ہٹے گا نہیں تو امید کتی ہوں بہت ہی زیادہ یوسفل ٹپ ہے ایک بار اس کو بھی ضرور ٹریک کر کے دیکھے گا دوستو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ضرور کر لیجے گا اور ٹپس اگر یوسفل لگ رہے ہیں تو اسے ایک لائک بھی کر دیجے گا چلی دیکھتے ہیں نیکس ٹپ نیکس ٹپ میں ہم دیکھیں گے اپنی کچھن کے ہم دھیرو بردن جا ہے وہ صرف ایک سیفٹی پن کی مدد سے کیسے ساف کر سکتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے جو ہمارے پلیٹس ہوتے ہیں یا پھر کوکر کے ڈھکن ہوتے ہیں اس کے کورنرز پہ آپ ہم کتنا اچھے سے بھی اس کو ماج دے پھر بھی جو کورنرز ہوتے ہیں کوئی کوئی بردن میں وہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کالا سا میل سا بیٹ جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے جس پر ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور نورملی ہم کیا کرتے ہیں سیدھے واش کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن یہ جو کورنرز بنے ہوتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ میل جمع ہو جاتی ہے تو بس آپ ایک سیفٹی پن لیجی اور اس طریقے سے اس کو نکال کے دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلیٹ میں کافی زیادہ کورنرز میں جمع ہو رکھی تھی میل تو یہ سیفٹی پن سے ہم اس طریقے سے نکالتے ہیں تو سارے جو کورنرز میں جو گندگی اکھٹا ہو جاتی ہے وہ سب نکال آتی ہے کیونکہ ہم نورملی سکوچ بیٹ سے اس کو دھو دیتے ہیں اور یہ جو کورنرز ہوتے ہیں ان پر اتنا دھیان نہیں جاتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے سیم اسی طریقے سے جو ہمارا کوکر کا ڈھکن ہوتا ہے اس کو بھی ہم سکوچ بیٹ سے مارچ دیتے ہیں لیکن اس کے جو کورنرز ہوتے ہیں یا پھر جہاں پر ہم سیٹی کور لگاتے ہیں اس میں جو ہولز ہوتے ہیں وہاں پر ہم سکوچ بیٹ سے نہیں ساف پاتے ہیں تو آپ اس طریقے کا ایک سیفٹی پن لے لیجیے جس سے آپ اس کے سارے ہولز کو کلیر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں دال بناتے ہیں سبجی وغیرہ چاول وغیرہ سب بناتے ہیں اور اس میں دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے سیٹی جب مارتا ہے تو اس کے اندر اس کے کرن فز جاتے ہیں جس کے کارن جو ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے ہاتھ سے اس میں ہو جاتے ہیں تو اگر ہم سیفٹی پن ہمیشہ اپنے برطن ماجنے کے ٹائم میں رکھتے ہیں اور ان برطنوں کو اگر اس سے ہم کلین کرتے ہیں تو یہ سارے دکتیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں تو ضرور ٹرائے کریے گا امید کرتی ہوں یہ ورہا ٹپ بھی آپ کو ضرور یوسفل لگے گا اگلی ٹپ دیکھنے سے پہلے آپ میرا یہ ویڈیو کس کاؤں سے یا شہر سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریے گا تاکہ میں جان سکو میرا یہ ویڈیو کہاں تک جا رہا ہے اور ویڈیو یوسفل لگ رہا ہے تو اسے لائک کر کے مجھے سپورٹ بھی ضرور کریے گا چلیے دیکھتے ہیں نیکس ٹپ جب بھی ہم بھنڈی لے کر آتے ہیں تو اس میں کچھ بھنڈی جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ موٹی ہوتی ہیں اس میں یہ جو اندر کی بیج ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے بڑے ہوتے ہیں جس کے بعد اس کی جو ہے سبجی ٹھیک سے کٹ نہیں پاتی ہے تو جب بھی آپ سبجی لینے جائے تو ایک دھیان دیجے گا اس بات پہ کی جو بھنڈی ہوتی ہے جو اوپر سے ابری ابری سی آپ کو لگے فلی فلی سی لگے تو یہ بھنڈی آپ مت لیجے گا کیونکہ وہ پکی ہوئی ہوتی ہے اس کی اندر کافی زیادہ بیج ہوتے ہیں تو وہ جو بھنڈی ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے بھنڈیوں کو چیک کر کے ضرور لائے گا لانے کے بعد جب ہم اس کو بنانے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں نورمل پانی سے اس کو واش کر لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر جتنے بھی پیسٹی سائیڈز کیمیکل وغیرہ لگے رہتے ہیں وہ نورمل پانی سے اگر ہم دھوتے ہیں تو یہ صاف نہیں ہوتے ہیں تو اس کے لئے جب بھی آپ بھنڈی کو واش کر رہے ہو تو اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیجئے پانی میں اس کے بعد یہ جو بھنڈی ہوتی ہے یا کوئی بھی ویسٹیبل یا فروٹس آپ لے کر آتے ہیں تو نمک کے پانی میں ضرور اس کو واش کریے گا اس کے بعد اس کو اچھے سے ایک سوٹی کپڑے پر رکھ کر اور اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ آپ نکال لیجے گا کیونکہ بھنڈی کو جب ہم کٹ کرتے ہیں اور بھنڈی اگر بھیگی رہتی ہے پانی اس پر رہتا ہے تو کافی زیادہ وہ چپ چپا ہونے لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے جب بھی آپ بھنڈی کو واش کرے اور اس کو سوٹی کپڑے سے ضرور ڈرائی کر لیجے گا اس کے بعد جب ہم کٹ کرتے ہیں تو بھی آپ دیکھتے ہوں گے بھنڈی ہاتھوں پر چپ چپی سی لگتی ہے جو نائف سے اگر ہم کٹ کرتے ہیں تو اس پر بار بار وہ چپک جاتا ہے تو آپ کیا کریے تھوڑا سا آئل آپ کوکنگ آئل اس پر لگا دیجئے اپنے ہاتھوں پر اپنے نائف پر اس کے بعد اگر جب آپ بھنڈی کو کٹ کریے گا تو آپ دیکھے گا آپ کے ہاتھوں میں اس کا جو چپ چپاپن ہوتا ہے وہ لگے گا نہ جو چاکو سے ہم کٹ اس کو کرتے ہیں اس پر لگے گا تو اس طریقے سے آپ بھنڈی کو کٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا نارمل طریقہ ایک ایک کر کے کٹ کرنے والا اگر آپ اپنا کام جلدی کرنا جاتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے پانچھے بھنڈی ایک بار میں لے کر اور اس کو کٹ کریے گا تو آپ کا جو بھنڈی ہے کچھ ہی دیر میں آپ ہے نا کلو بھر جو بھنڈی ہوتا ہے اس کو کٹ کر پائیں گے تو امید کرتی ہوں یہ والا ٹپ بھی آپ کو ضرور یوسفل لگا ہوگا تو چلیے بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک مگ تو یہاں پر جیسے مگ لے رہے ہوں آپ چاہے تو یہ جو پروسس بتا رہے ہوں وہ آپ بالٹی پر بھی ہمیں پیسٹ وائٹ پیسٹ جو ہوتا ہے کیونکہ جو وائٹ پیسٹ ہوتا ہے وہ کلیننگ کا کام بہت ہی اچھے سے کرتا ہے اور ساتھ میں ہمیں ایک چیز اور لینی ہے وہ ہے ہارپک ہارپک کو بھی تھوڑا سا یہ جو پیسٹ ہمیں لگایا ہے اس کے اوپر کچھ ڈراؤپس جو ہے ہارپک کے اس طریقے سے ڈال دینا ہے اس کے بعد یہ جو سولیشن ہے نا پیسٹ اور ہارپک کا اس سے آپ آپ کے جتنے بھی گندے بالٹی ہو یا پھر مگ ہو یا پھر کوئی بھی پلاسٹی کے اس طریقے کے جو برطن ہوتا ہے جس پہ گندگی جمع ہو جاتی ہے جس کو ہم اگر ساف کرتے ہیں تو وہ جلدی ساف نہیں ہوتا ہے تو اس سے آپ اس طریقے سے اگر ساف کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گا کچھ ہی دیر میں ایک دم نیک کی طرح وہ چمک جاتی ہے بہت ہی اچھے سے جو ہے کلین کر دیتا ہے زیادہ ہمیں کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے زیادہ ہمیں اس سے رگڑنا نہیں پڑتا ہے پس ہلکا سا اس کو اپلائے کریے اور آپ دیکھیں گا کچھ ہی منٹوں میں جو آپ کا یہ برطن ہوتا ہے اچھے سے کلین ہو جاتا ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کے پاس بھی اس طریقے کے کچھ پرانے گندے برطن ہے مگ ہے بالٹی ہے تو اس طریقے سے اس کو کلین ضرور کریے گا تو سبسکرائب کر لیجے گا اور بگل میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو انسائی ٹرکس میں سے کون سی سب سے زیادہ یوسفل لگی ہے اور آپ میرا ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں جان سکوں میرا یہ ویڈیو کہاں تک گیا اور پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر کے مجھے ضرور موٹیویٹ کریے گا کل پھر ملتی ہوں ایسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائے